مبرعونا مما آئے قولونا لهم مغفرت ورزق کریم یا آئیوہ اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اہلها وزا آلکم خیر لکم لألکم تذکرون فَاِنْ لَمْ تَجَدُوا فِيهَا أَحَادًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْزَنَا لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَا أَسْكَالَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعَامَلُونَا لِي لا ایسا لیکن جناہن ان تدخلوا بیوتا غیرہ مسکونت فیہا مطاعن لکم واللہ یعلم ما تبدونا وما تکتمون قل للمؤمنینَا يَغْزُوا مِنْ أَبْسَارِهِمْ وَيَخْفَزُوا فُرُوجَهُمْ نَزَالِكَا أَسْكَالَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزُوا مِنْ أَبْسَارِهِنَّ وَيَحَافَزُوا فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَا زِئِنَا تَاهُنَّا إِلَّا مَا زَهْرَا مِنْهَا وَلْيَزْرِ بَنَّا آبِ خُمُرِهِنَّا عَلَا آجُوِبِهِنَّا وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَا آتُوهُنَّا إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا عَوْ آبَائِهِنَّا عَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّا عَوْ عَبْنَائِهِنَّا عَوْ عَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّا عَوْ اِخْوَانِهِنَّا عَوْ بَنَائِ خُمَانِهُنَّا عَوْ بَنَائِ خُمَعَاتِهِنَّا او نسائے ہنہ اوما ملکت ایمانو ہنہ اغتابین غیر اولیل اربعات من رجال آویت فللزین لم یظہروا علیہ اورات نسا ولا آئیز ربنا بعلجل ہنہ لی علما ما یخو فینا من زینہ تہنہ وطوبو الی اللہ جمیعا او ایوہ المؤمنون لئن لکم تفلحون وانکہو الایاما منکم والسالحین من عبادکم ویمائیکم یکونو فقراء یغنہم اللہ من فضل واللہ وآصر علی وَلْيَسْتَعَافِ فِي اللَّذِي لَا آيَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّا آهُمِن فَضْلِهُ وَاللَّذِينَ يَبْتَهُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَأَا مَلَكَتْ اَنَانَكُمْ فَكَآتِبُهُنَّ اِن عَالِمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُهُنَّ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاءَكُمْ وَلَا آتُكْرِهُ فَتَيَعَاتِكُمْ عَلَلْبِغَائِئِ اِنْ آرَدْنَا تَحَسُنًا لِئِتَبْتَهُ عَرَازَ الْحَيَاءَاتِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعَادِ اِكْرَاءَهِهِنَّا غَفُورُ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاسَالًا مِنَ الَّذِي نَخَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْءَ اِذَتٍ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْعَازِ مَسَالُوْ نُورِهِ كَامِ شِكَاءَاتِ فِي هَا مِذْبَاح المِذْبَاحُ فِي الزُّجَعَاجَ الزُّجَعَتُوْ كَانْهَا تَحْبُّا اور تَحْبُّا سَحْبُّا حَابِ مِذْبَاحَتُ زَيْتُونَةٍ لَا شَرَقِيْةٍ وَلَا غَرَبِئِيَةٍ اَكَاءَدُوْ زِنَتُهَا اَيُوْزِي وَلَا لَمْ تَمْسَسُ وَنَرَى نُورًا آلَا آنُون يَحَادِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاء وَيَزْرِبُ اللَّهُ الْأَمْسَ عَلَى لِلنَّا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمٍ فِي بَيُوتٍ آزَانَ اللَّهُ اَن تُرْفَعَ وَيُزُكَرَ فِي هَسْمُهُ وَيُصَبِّهُ لَهُ فِي هَلْبِ الْغُدُوِ وَالْأَسَالِ یہ سورہ نور کی کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پرولدگارِ عالم بتا رہا ہے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا جو شیطان نے راستہ بتایا ہے اس پہ نہ چلنا جو شیطان کے قدم با قدم چلے گا قدم سے اپنے قدم کو ملا کے چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکی ذا بنا دیتا ہے اور ہر وہ اور وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کے حال دل کا جاننے والا ہے اور خبردار تم میں کوئی شخص بھی جسے خدا نے فضل اور اوسط تتا کی ہے یہ قسم نہ کھائے کہ قرابتداروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے گا ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے یہ قسم نہ کھائے کہ قرابتداروں کو مسکینوں کو راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے گا ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہرمان یقینا جو لوگ پاکباس اور بے خبر مومن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں جہاں جگہ لانت کی گئی ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پہل سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے یعنی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اگر ہم وہاں پر انکار کریں گے تو وہ جب زمین گواہی دے گی خدا نہ خاصتہ کسی نے کہیں پہ کسی کا قتل کیا ہے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے وہ جگہ خود بول اٹھے گی آج جیسے ہم ٹی وی پہ تصویریں دیکھتے ہیں زمین پہ ہماری پوری جو ہے وہ تصویریں آ جائیں گی لہٰذا کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ تحمت زنا کے لئے گواہ کا فراہم کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر زناکار کے بجائے تحمت لگانے والے کو ہی قابل حد تصور کیا گیا اگر کسی نے کہا کہ یہ بدکلدار ہے اور اگر ثبوت نہیں دے پاتا ہے چار گواہ جو چاہیے نہیں دے پاتا ہے تو یہ خود ہی مجرم شریعت یہ کہتی اس کو سزا دی جائے اس کو اسی کونے لگائے جائیں اور دنیا میں گواہ نہیں فراہم کر سکے گا تو آخرت میں خود اس کے آزا و جوارے اس کے خلاف گواہی دے یہ ہاتھ پہ خود بولنے لگیں گے بتانے لگیں گے اس دن خدا سب کو پورا پورا بدلہ دے گا قیامت کے دن لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا یقیناً برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے خبیش چیزیں خبیش لوگوں کیلئے خبیش خراب بظاہر ایک قانون عام ہے اللہ کے ہاں کہ خبیش چیزوں کا تعلق خبیش افراد سے ہوتا ہے جو غلط ہیں برے ہیں ان کا تعلق برے ہی سے ہونا چاہیے اور پاکیزہ باتوں کا تعلق پاکیزہ افراد سے ہوتا ہے لہذا اگر کوئی تحمت زنا جیسی خبیش بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطنی طور پر خود بھی خبیش ہے ورنہ اس سے اسی طرح کی بات کا صدور نہ ہوتا اس مسئلے کا کوئی تعلق عورت اور مرد کے رشتے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق اقائد آمال خیالات تصورات اور افراد سے ہے چاہے وہ افراد مرد ہوں یا ہوتے ہوں مذکر کا صیغہ صرف اس لیے استعمال ہوا ہے کہ عام طور پر ہر مقام پر اس طرح استعمال ہوتا ہے جو امونی گفتگو کی جاتی ہے ایمان والو خبردار اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو لا تدخلو بیوتن غیرہ بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو الہ اہلیہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک اس کے گھر کے مالکوں سے اجازت نہ لے لو تسلمو الہ اہلیہ اور گھر والوں پر سلام کر لو ذالکا خیر لکم تذکرون یہی تمہارے حق میں بہتر ہے شاید تم اس سے نصیحت حاصل کرو آپ دیکھیں اس آیت کے ذہل میں جب تفاصیل کو دیکھتے ہیں حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی داخل ہو رہے ہیں کسی کے تو چھوڑیے تو بھی پہلے گھر کے مالکوں سے اجازت لے لیں بعد میں داخل ہو اور اہل خانہ پر سلام کر لیں یہی لیے اسی وقت مالی بھلائی یعنی فائدہ یہ جو داخل ہو رہا ہے اس کا اسی لیے روایت تم ملتا ہے کہ اگر اپنے گھر میں بھی داخل ہو رہے ہو تو سلام کر کے داخل ہو اور کل سکتے ہو تو سورہ توحید پڑھ کے داخل ہو اس کا یہ بھی فلسفہ بتائے یہ جو یہاں پہ لفظ خیر استعمال ہوا کہ تمہارے لیے خیر ہے تو اس میں روایت تم ملتا ہے کہ خود اگر اپنے گھر میں بھی ہم سلام کر کے داخل ہوتے ہیں تو اللہ ہمارے رزق اور روزی میں زعفہ کرتا اور سورہ توحید بھی پڑھ کے اگر داخل ہوتے ہیں تو یہی فائدہ ہے پھر اگر گھر میں کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ مل جائے اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ واپس چلے جانا کہ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ عمر ہے اور اللہ تمہارے عامال سے خوب واقف ہے اجازت نہیں ملی بل بجایا کچھ ہوا دیکھا تو اب نہیں کہ دروازہ خلاہ داخل ہو جائے اس کا قرآن بھی مرمانیت کرتا ہے کہ گھر میں کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ مل جائے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں تم ایسے مقامات میں جو غیر آباد مقام تو ہے لیکن اس میں کوئی رہتا نہیں اور جن میں تمہارا کوئی سامان ہے داخل ہو جاؤ اب سامان سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے کہیں پہ کچھ امانت لکھی جیسے یہ گوڑاون وغیرہ ہے کہیں پہ مال لکھا ہوا ہے کہیں پہ کچھ رکھا ہوا ہے یعنی جو گویا کے ملاجولا کے اپنی دسترست میں ہے وہاں کہہ رہا ہے تو تم بھی جاننا چاہتے ہو جس کا تو ایسے مقامات میں جو غیر آباد ہیں یا جن میں تمہارا کوئی سامان ہے داخل ہو جاؤ اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جس کا تم اظہار کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہے جس کی تم پردہ پوشی کرتے ہو پیغمبر آپ مومنین سے کہہ دیجئے رسول کو خطاب ہے کہ پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نگاہوں کو نیچی رکھیں اپنی شرگماغوں کی حفاظت کریں یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے بے شک اللہ اس کے کاروبال سے خوب واقف نگاہ کو نیچی رکھیں جھکا کرتے واضح ہے کہ آئے کریمہ میں نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے لیکن کس سے اور کب اس کا کوئی تذکرہ نہیں یہاں پہ آیت میں ایک لفظ آتا ہے من یہ جو من ہے یہ تبعیز بھی داخل کر دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت نگاہ کا نیچا رکھنا واجب نہیں ہے کبھی کبھی ہے اور پھر یہی حکم آوتوں کے لیے بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تشریحات کے لیے روایت کی طرف روجو کرنا چاہیے یعنی اور ڈیٹیل دیکھنا ہے تو ہمیں اس کی تفسیر اور حدیثوں کو دیکھنا چاہیے اور وہ مواقع و مقامات وہاں سے تیہ ہوں گے جس وقت نگاہ کا نیچا رکھنا ضروری ہے ایک عورت ہے وہ باہجاب ہے پورے پردے میں ہے اب اگر انسان جو ہے فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو اس کی طرف نزا کرنے میں کوئی حج نہیں ہے ایک ہے خدا نخواستہ اپنے بیڈروم میں پتہ نہیں کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی ہے لباس بدل نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو ہر موقع ایک جیسے نہیں ہے لہٰذا کبھی انسان کل سکتا ہے اور کبھی نہیں کل سکتا ہے اسی لیے کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو حل دم جو ہے ادھر ادھر مت گھلاو مومناس سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں کچھ چیزیں ہیں جو آوتوں سے مخصوص ہیں جو ان کی خوبصورتی کا سبب ہے زینت کا سبب ہے حسن کا سبب ہے کہتے ہیں جو چیزیں زینت کا سبب ہیں اس کا اظہار نہ کریں علامہ اس کے جو از خود ظاہر ہو جائیں اور اپنے روپٹے کو اپنے گریبان پہ رکھیں جہاں سر ڈھکنے کا حکم ہے وہیں گریبان پہ بھی رکھنے کا حکم ہے اور اپنی زینت کو اپنے شوہرہ باپ دادا شوہر کے باپ کس سے عورت اپنے باپ اپنے دادا اسی طریقے سے شوہر کے باپ اور دادا اور شوہر کے باپ دادا اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد اپنے بھائی اور بھائیوں کے اولاد اور بہنوں کے اولاد اور اپنی عورتوں اپنے کنیزوں غلاموں اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہے گی اگدم سے ضعیف ہے شعوری نہیں ہے بلکل بچہ ہے ان کی طرف تابع افراد جن میں عورت کی طرف کوئی خواہش نہیں رہے گئی وہ اپنے بچے جو عورتوں کے پردے کی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ان سب کے علامات کسی پر ظاہر نہ کریں خبردار اپنے پاؤ پٹک کر نہ چلیں کہ جس کی زینت کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے اور صاحبان ایمان تم کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو شاید اسی طرح تم فلاح اور نجات پا جاؤ زینت سے مراد زینت کے مقامات ورنہ اصل زینت کا اظہار حرام حرام جیسے ساری چیزیں حرام ہیں ورنہ 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 زاہر ہے ان کی تشریحات روایت میں چہرے اور ہتھیلیوں سے کی گئی ہے اس کے علامات سارے جسم کا پردہ ضروری ہے چہرے اور ہتھیلی کو چھوڑ کے سارے کا پردہ ضروری ہے جب تک کسی فتنے اور فتاح کا اندیشان ہو لیکن اگر چہرہ بھی کھلا ہے اور اس سے بھی حرمت کا خطرہ ہے تو پھر اس کا بھی چھپانا ضروری لیکن شریعت میں ان دونوں کی اجازت دی ہے مسلمان عورتیں اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے جس کا اظہار مسکورہ بالا قرابتداروں کے لئے جائز ہے لیکن غیر مسلم عورت کے سامنے اس کا اظہار بھی جائز نہیں ہے اس سے فتنہ اور فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے وہ اپنے گھروں سے اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں گی اور اس میں بدنیتی اور برد قرداری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا وہ جو محارم گناہیں باپ ان کے باپ ان کے دادا وہ سب تو ان سے تو اجازت ہے کہ ان کے سامنے آپ آ سکتے ہیں وہ کل سکتے ہیں لیکن کچھ مخصوص آزا جن کا چھپانا ان کے لئے بھی ضروری خرال دیا یہ اشارہ زینت کا پردہ کرنے کے بعد بھی ایسی حرکتیں جائز نہیں ہیں جن سے جنسی جذبات بیدار ہو اور سماج میں اخلاقی فساد پھیل جانے کا اندیشہ ہم زینت کے مقامات کو تو چھپائیں ہمارا پہل تک چھپا ہوا ہے سارا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو یہی چہرہ کھلے رہنے کی اجازت اب چہرہ کھلا ہے آنکھیں کہیں چل نہیں زبان کہیں چل نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں مسکرا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جہاں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے وہاں اس کی بھی اجازت نہیں باقی عام حالات میں ہم اپنے ہتھیلیوں کو گٹے تک اور چہرے کو کھلا رکھ کے چلنے پھرنے کسی سے ملنے جننے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اپنے غلام کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا احتمام کرو کہ اگر وہ فقید بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا خدا بڑا اُسط والا و صاحب علم یہ جو کہا ان کے ہل ایامہ حکم دیا اللہ نے کہ نکاح کرو تو اس میں جیسے عام لوگوں سے کہا کہ اپنی بچیوں کا اپنے بچوں کا ان کا نکاح کرو وہی شریعت نے کہا کہ وہ جو غیر شادی شدہ کنیز ہیں غلام ہے کمزور طبقہ ہے جیسے ایک یہاں پہ رواج اچھا ہی ہے کہ جو بچارے نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کو کسی سورت سے کچھ افراد اکٹھا ہو جاتے ہیں اور سمولگن کے ذریعے اس کے ذریعے اس کے ذریعے سے کسی سورت سے کرا دیتے ہیں گویا کہ وہ ایک حکم الہی پہ عمل کر رہے ہیں صاف لفظ غیر شادی شدہ آزاد افراد اپنے غلام اور کنیزوں میں سے جو باصلاحیت افراد دیوانے ہیں خدا نخواستہ ایسا مراز ہے کچھ کری نہیں سکتے تو کہتے ہیں جو باصلاحیت افراد ہیں ان کا نکاح کا احتمام کرو اور غربت سے نہ ڈرو اللہ کہہ رہا ہے غربت سے نہ خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دے گا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے افراد کو کہ کچھ نہیں تھا لیکن وقت سے شادی کر لی سب کچھ کیا کچھ حلصہ نہیں گزرا غربت بھی ختم ہو گئی اور صاحب سروت ہو گئے آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنے افراد کو ایسا دیکھا ہوگا کہ ابھی پہلے کچھ بھی نہیں تھے آج سب کچھ ہو گئے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس نے وعدہ کیا اب اللہ سے بڑھ کے تو وعدہ کرنے والا کوئی اسلام نے عفت کے تحفظ کا حکم دینے کے بعد ذمہ دار افراد کو کے عقد کا اگزام کرے تاکہ سماج میں فساد نہ پھیلنے پائے لیکن اس مقام پر چند امور خاص طریقے سے قابل توجہ کیا کیا کرنا چاہیے مخاطب بزرگوار کو بنایا گیا تاکہ حیاء اور غیرت بھی سلامت رہے بزرگوں کو حکم دیا بچوں کو نہیں دس سال کے بچے اور بارہ سال کے بچے یہ کام کرنے لگ یہاں خطاب بزرگوں سے تم اپنے غلاموں کو خادموں کو نمبر دو غلام و کنیز میں صالحین کا ذکر کر کے اس نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اقدم صلاحیت اور کردار کو دیکھنا چاہیے دولت اور غربت کو نہیں دیکھنا چاہیے نہیں ہے ٹھیک اس کے بار عقص جو ہمارے سماج میں رائج ہے اور جس کے ہم آدھی ہو گئے ہیں کہ مال و منام دیکھا جاتا ہے آمال نہیں دیکھے جاتے دوسری چیز تو ان نظریوں کو اللہ نے کنم کیا جو لوگ نکاح کی اس ساتھ نہیں رکھتے اور وہ بھی اپنی عفت ہے جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپنی عزت کا تحفظ کریں یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا اور جو غلام کنیز مقاتبت کے طلبگار ہیں انہیں خیر دیکھو تو ان سے مقاتبت کر لو بلکہ جو مال خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس زنا پہ مجبور نہ کرنا کہ ان سے زندگی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہو کہ جو بھی نے مجبور کرے گا خدا مجبوری کے بعد ان عورتوں کے حق میں زیادہ بخشنے والا مہربان ہے آہ تو تم مجبور کر سکتے ہو کر دوگے لیکن خدا مجبوری کے بعد ان عورتوں کے حق میں زیادہ بخشنے والا ہے یعنی اللہ ان پہ مہربانی کرے گا اور نتیجے میں تم ہی پریشان ہونے والے ہم نے تمہاری طرف اپنی کھلی ہوئی نشانیاں تم سے پہلے گزر جانے والوں کی مثال اور صاحبان تقویٰ کے لیے نصیحت کا سامان نازل کیا اللہ آسمان و زمین کا نور ہے نور ہے اور جو زیتون کی بابرکت درخت سے روشن کیا ہے جو نہ مشرق والا ہے نہ مغرب والا اور قریب ہے اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مز بھی نہ کرے یہ نور بالائے نور ہے اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے اسی طرح مثال بیان کرتا ہر شئے کا ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کی جائے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے کیا مراد ہے بے شک کائنات کا ذرہ ذرہ میں یہ اللہ کی قدرت کانلا کا ظہور پایا جاتا ہے کہ جس طرح نظر کرو اس کے کرم کا اظہار ہوتا آسمان کی طرف کرو سمندروں کی طرف کرو دریاؤں کی طرف کرو جدھر بھی نظر کرو گے کرم ہی کرم اس کا نظر آئے گا اس نے اپنے نور کو اس تفصیلی مثال سے سمجھایا جس میں انتہائی روشنی کے ساتھ اس حقیقت کا بھی اعلان ہے کہ اس کا نور نہ مشرق کا پابند ہے پورب کا نہ پچھم کا اس کی قیس سے بالتر ہے اور اس کی تابانی ہر خطہ زمین کے لئے اکسا طور پر مفید اور کارامد ہوتی ہے لہٰذا اس نے اپنی ذات سے نور کو وابستہ کیا اپنی ذات کو کیا کہا اللہ زمین و آسمان کا نور عوض باللہ من شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فاطمت بزت من پیغمبر اسلام کا بہت ہی مشہور معروف جملہ کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے پچھلے سندگے کو بھی ایک آب مثال دی تھی بات درمیان ہی مکڑ گئی تھی موبائل میں ازان آ گئی تھی اور وہی سے روک دیا تھا دو مثالیں دی تھی عبادت کی وہ اشارہ کر دوں تاکہ بات متصل ہو جائے ایک اشارہ یہ کیا تھا کہ دو انسان مسجد میں داخل ہوئے ایک آبد تھا اور ایک گناہگار فاسد تھا آبد نماز دعا تلاوت اس سب میں مشغول خوش میں تو بہت اچھی عبادت کرنے والا مجھ سے بہتر کون ہو سکتا اور وہ فاسق اس بات پر نہ دیں کہ شاید مجھ سے بڑھ کی کوئی گناہگار نہیں ہے آبی صدیق ہو گیا اور آبی جو ہے فاسق ہو گیا کیوں اس کے ہاں اپنی عبادت کے غرور کی بنیاد پر اس کا عمل زائل ہو گیا ختم ہو گیا اور اس کا ندامت کی وجہ سے کہ میں نے اتنا کیا ہے اس کو عابد نہیں بنایا بلکہ صدیق بنا دیا عابد سے بھی بڑا مقام صدیق ہے تو ہمیں ہم نے رات بھر عبادت کی ہم نے رات بھر شبیداری کی ہم نے رات بھر تلاوت قرآن کی اب ہمیں اپنے عمل پہ اکونا نہیں جائے پھر آپ دیکھیں جناب عیسیٰ کے زمانے میں دو مثالے اور شہزادی سے متصل جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک بزرگوال تھے بزرگ ان کو اپنی عبادتوں پہ ناس میں تو بہت ہر وقت مسجد میں عبادت ہی عبادت عبادت ادھر سے گناہگار گزرا اب کچھ گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ محلے والے اور شہر والے نہیں جانتے اور کچھ گناہگار ایسے ہوتے ہیں گناہ تو ان سے ہوتا لیکن خود ہی جانتے یہ یہ جو جو اپنے گناہ کرنے کے بعد گناہ کو چھپا رکھتے ہیں ان کے بخشے جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں اپنے گناہ کا پلچار بھی کرتے ہیں ان کے بخشش کے امکان کم ہوتے ہیں ان کے توبہ کے امکانات کم ہوتے ہیں اب یہ بزرگوار اپنے دروازے بیٹھے ادھا سے اس جوان کا گزر ہوا اب یہ جو ہیں دیکھو کم بخت کتما بڑا گنہ گار ہے اللہ ہی کا رزق کھاتا ہے اللہ ہی کی نماغ خواری کرتا ہے دیکھو اے اللہ جس جگہ اسے رکھنا مجھے نہ رکھنا کیا جگہ اس جوان کو رکھنا اس جگہ مجھے نہ رکھنا اتفاق سے اسی گلی میں جناب عیسی کا گزر ہو اب جناب عیسی کو دیکھ کے گھبرا گیا جیسے چور والے وردی کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کہا سے پولیس آ گئی اب نبی آ جائے اب ہی اسی گلی سے عام آدمی گزر رہا ہو کوئی بات نہیں دسولتے کھڑی ہیں کھڑی ہیں لیکن اگر کہیں سے ابھی کوئی مشتہد گزر نے لگے تو کچھ نہ سہی تو کمچہ رہی پھیر کے کھڑی ہو جائیں گی تو ایسے ہی یہ گھبرایا اور گھبرانے کے بعد کہا پرول دا ہے میں اس سے کیسے ہوں سامنے کروں اتنا گنہگار ندامہ شرمندی اسی اسلام جناب عیسی قریب پہنچائے حکم الہی ہوا عیسی دونوں سے کہ دو اس بزرگوات سے اس سے کہ اللہ نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا جوان کی دعا کیا تھی اپنے گناہوں پہ شرمندی کہ میں اتنا گنہگار ہوں کیسے نبی خدا کا سامنا کر تو اللہ تو بہت بڑی چیز ہے اور ان کا کیا تھا کہ جہاں اس کو رکھنا وہاں مجھے رکھنا اب آپ روایتوں کو حدیثوں کو دیکھ ڈالیں تو آپ کو ملے گا کہ اللہ جس کی اس کی جزہ جنت اب جوان تو چلا گیا جنت میں یہ کہا جائیں گے تو اپنی عبادتوں پہ اکڑنا نہیں چاہیے غرور نہیں کرنا چاہیے ایک اور مثال سن لیں مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے پیغمبر اسلام کے زمانے کہا شاید اس دن کہا تھا اگر کہا تھا تو کوئی بات نہیں پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا ایک شخص مسلمان ہو گیا ہے خوب میں شراب آ گیا ہے کہ شراب پینا حرام لیکن سر پہ شراب کا مٹکہ بھرے ہوئے گھل جا رہے تھے اب جب گھل جا رہے تھے اسی گلی میں رسول اللہ آگئے اب یہ اتنی دودھ سے دیکھے اب کیا کرے اگر سچ کہتا ہوں تو مارا گیا جھوٹ کہتا ہوں تو کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں کوئی کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں اب اندر ہی اندر اے اللہ اگر آج تو میری عزت بچا لے تو کبھی اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں بتائیے کون سی دعا پڑی جتنی مفاتی میں ہے صحیفہ کاملہ میں ہے عزائف الابرار میں ہے صدق دل سے اقرار ندامت ہی کا نام توبہ خالی استغفر اللہ ربی واتوب اللہ کہنا ہی کافی نہیں ہے اس کے سامنے سلنڈر ہو جائیے کہ اب ایسا نہیں کریں گے کام تمام رسول اللہ دھیرے دھیرے قریب پچھے کہ ایک کیا ہے کہ سرکہ یہاں کیا جاتا کہ رسول اگر پوچھ لیا سج بتایا تو بھی پکڑے گئے جھوٹ بولا تو بھی لیکن ادھا دل میں یہ نیت کی رسول کے پوچھنے پر مو سے نکل گیا بے اختیاری سرکہ رسول مسکر آئے کہا اتارو تو ذرا اب جو اتارا کہا ڈھکنا آتا اور ڈھکنا آتا کہا واقعی تم سچ کہتے تھے سرکہ وہ سرکہ ہو چکا تھا یہ بتائیے جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے حکم شراب آ چکا ہے پھر بھی شراب سر پہ ہے پی رہا تھا لیکن آج صدق دل سے سچے دل سے یہ زبان سے نکلا اب جو چجامیہ نے دھیرے دھیرے چہرہ اٹھایا دیکھا حسول بہر رسول اللہ نے کہا بھئی رو کیوں رہا ہے یہ تو حسنے کا مقام ہے سرکہ ہے تو اس میں سرکہ ہے اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں کہا نہیں رسول اللہ یہ حقیقت میں شراب تھی میرے مجھ سے نکل گیا یہ آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ میرے دہن سے سرکہ نکل گیا تو اس اللہ نے شراب کو سرکے میں بدل دیا تاکہ میری عزت محفوظ ہو جائے تو سوچئے کتنا اللہ ارحم الرحم ایک دن ایک روایت جناب جابیل نے پانچوے امام سے پوچھا مولا کوئی ایسی حدیث بیان کریے کہ جب آپ کے موالیوں کے سامنے بیان ہو بیان ہو تو وہ خوش ہو جائیں تو پانچوے امام نے فرمایا میری جد ماجدہ جب میدان محشر میں آئیں میدان محشر میں آئیں گی تو حکم ہوگا غزو افسار ونقص روس حتی تجوز فاطمہ بنت محمد اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لوں اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد آ رہی ساب آنکھوں کو بند کر لیں پھر ایک نور کا دسترخان لگایا جائے گا سب سے اونچہ پیغمبر اسلام کا منبر ہوگا تمام انبیاء میں اور پیغمبر اسلام ایک ایسا خدبہ دیں گے کہ تمام خلائق یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں نے آج تک ایسا سارے نبی انبیاء ملسلین یہ کہہ رہے ہوں گے اس سے اچھا آپ تک مولا متقیان کا منبر ہوگا مولا متقیان ایسا خدبہ دیں گے ایسا خدبہ دیں گے کہ کسی نبی وسی نے ایسا خدبہ نہیں دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا ایسا خدبہ دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی شہزادی آتی تھی فقام رسول اللہ رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے یہ میدان محشہ سجا ہے پیغمبر نے خدبہ دیا ایسا کہ آت تک کسی نبی نے نہیں دیا علی نے ایسا خدبہ دیا کہ آت تک کسی نبی کے وسی نے ایسا خدبہ نہ سنا نہ دیا اب اس وقت شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ آئیں اب جب شہزادی آئیں گی تو فقام رسول اللہ رسول اللہ کھڑے ہو جائیں جب رسول اللہ کھڑے ہوں گے علی کھڑے ہوں سارے عیمہ کھڑے ہوں سارے عیمہ کھڑے ہوں گے تو سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں ساری خلاق میدان محشم میں فاطمہ کی تعظیم میں کھڑی ہو جائیں شہزادی کا مقام دیکھ پوری خلاق جتنے ہیں کائنات میں سب میدان محشم میں کھڑے ہو جائیں اب شہزادی کی سواری چلے گی ایک لاکھ ملائکہ اس طرف ایک لاکھ اس طرف ایک لاکھ جو پروں پہ اٹھائے ہو ہوں گے یعنی اتنا زیادہ پروڈکول میدان محشر میں کسی کا نظر نہیں آئے جیسا شہزادی شان سے چلیں گی درے جنت میں پہنچیں کھڑی ہو جائیں اب جو شہزادی کھڑی ہو جائیں گی تو کہا جائے گا اے شہزادی آپ جنت میں تشیف لے جائیں جنت آپ کی منتظر شہزادی کہیں کہ میں اپنے مقام کو دیکھنا چاہتی آواز قدرت آئے گی اے فاطمہ تم کیا چاہتی ہو کہا ادھر شہزادی کو حکم ہوگا کہ آپ کیا چاہتی ہیں پانچوے امام نے قسم کھا کہا کہ ہم یعنی میری مادر اگرامی چاہیں گی کہ ہم سے جو محبت کرتے تھے ہماری اولاد ہم ان کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں شہزادی اسی طریقے سے میدان محشر میں داخل ہوں گی جیسے گندے دانوں میں سے اچھے دانے کو پرندے چگ لیتے ہیں ویسے ہی اپنی اولاد کو اٹھا لیں یہ بھی میدان محشر میں آ جائیں گے شہزادی جنت میں جائیے ان سے ایک آ جائے گا آپ جائیے یہ بھی کہیں گے آج ہم اپنے مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اب ان چاہنے والوں کو کیا حکم ملے گا کہ جاؤ جس نے بھی تمہیں نام فاطمہ پہ کھانا کھلایا یہ نہ انہیں آج جو کر رہے آج بیس دن سے آپ دیکھیں جس نے بھی تمہیں نام فاطمہ پہ کھانا کھلایا ہو جس نے بھی تمہیں نام فاطمہ پہ لباس اتا کیا ہو اور جس نے بھی نام فاطمہ پہ کسی کو گلاس پانی کھلایا ہو شہزادی کو کلی حق ان کو جس نے کھانا کھلایا ہو جس نے لباس عطا کیا ہو شہزادی کے نام پہ جس نے پانی پلایا ہو ان سب کو تم میدان محشل سے لے کے جنت میں چلے اور یہ چاہنے والے پھر ان لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں جنہوں نے نام فاطمہ پہ کچھ کیا ہے عزیزو یہ روایت جناب جابر نے پانچ امام سے پوچھ کہ جب بھی میں آپ کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کروں تاکہ کوئی انسان پریشان نہ ہو خوف زدہ نہ ہو اگر شہزادی کے نام پہ کچھ کیا ہے تو کوئی میدان محشب میں کام آئے یا نہ آئے آپ باقی وہ افراد شفاعت کریں جنہوں نے نام فاطمہ پہ کچھ کھایا ہے پیا ہے لہٰذا یہی پہ بات کو تمام کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نائیت فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اللہ اللہ کے سائیوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کن کے ایوان سرم شب ایک موتوہ سورة حمد اور تین موتوہ سورة توحید و پانس سلوات پڑھ کر شہزادی فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں سورة